اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تیک تاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سکھ سمیسٹر کے سبجکٹ منٹل ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر ٹو جو کہ ہمارے ساتھ ٹولز آف سائیکیٹرک نرسنگ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ اس یونٹ میں ہمارے ساتھ بیسکلی تری سیکشن ہوں گے سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ ہمارے ساتھ سیکشن اے ہے اس میں ہم ترپیوٹک کمیونکیشن اور ترپیوٹک ریلیشنشپ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد سیکشن بی میں ہم منٹل ہالت اسیسمنٹ کی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم منٹل ہالت کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم لوگوں کی اسیسمنٹ کر کے ان کو ڈیکلیر کر سکتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد سیکشن سی میں ہم سیلف ایویرنس سے ریلیٹڈ ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے سو ڈیر سٹوڈنٹس یہ یونٹ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کنسیپچول ہے سو آپ دوستوں نے اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ٹھیک ہے سو یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ سیکشن اے ترپیوٹک کمیونکیشن این ترپیوٹک ریلیشنشپ کے اوبجیکٹیز موجود ہے جس میں ہم مندرجزیل چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمیونکیشن سکلز کی اہمیت کے بارے میں کمیونکیشن سکلز کی اہمیت جو ہے منٹل ہالت میں کتنی ہے منٹل ہالت میں جب بھی ہم کمیونکیشن کرتے ہیں تو کمیونکیشن سکلز کی کیا اہمیت ہے کیا رول ہے اس کے بعد ہم ڈسکرائب کریں گے ٹکنیکس کو دیٹ فیسیلیٹیٹ ترپیوٹک کمیونکیشن ان منٹل ہالت مطلب وہ کون سے ٹکنیکس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی کمیونکیشن کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کمیونکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں ہم جو ہے ڈیمونسٹریٹ کریں گے use of therapeutic self while dealing with client with mental health problems in selected sitting مطلب وہ پیشنٹ جو کہ mental health problem کے ساتھ کلینکس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کلائنٹ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے therapeutic communication کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نے dealing کرنی ہے اس پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے dear students تو dear students start کرتے ہیں therapeutic communication سے سب سے پہلے ہم define کریں گے communication کو کہ communication کسے کہتے ہیں communication کی لفظی معنی بات چیت کرنے کو کہتے ہیں مطلب میں آپ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے communication ہے communication is the process that people use to exchange information communication اصل میں یہ وہ عمل ہے جس کو ہم لوگ جو ہے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے information کا information کا تبادلہ کرے ایک دوسرے کے درمیان مثال کے طور پر میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ کیسے ہیں آپ مطلب میں آپ سے question کر رہا ہوں کہ کیسے ہیں آپ آپ مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے تو یہ اصل میں information کا تبادلہ ہوا ہم دونوں کے درمیان میرے اور آپ کے درمیان تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو communication کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں therapeutic communication کی طرف کے therapeutic communication کیا ہے therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and client during which the nurse focuses on the client's specific needs to promote an effective exchange of information therapeutic communication یہ communication کی وہ قسم ہے جو کہ nurse اور client کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں nurse جو ہے اپنے clients کے جو needs ہیں جو ضروریات ہیں اس پر اس پر focus دیتے ہوئے ان ضروریات سے متعلق اپنے clients سے سوالات کرتے ہیں ان سے data کو collect کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں therapeutic communication مطلب therapeutic communication کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک client جو ہے وہ hospital آتا ہے تو جب hospital آتا ہے ظاہری بات ہے وہ جو ہے کسی problem کے ساتھ hospital آئے گا ٹھیک ہے تو nurse کا کام یہ ہے کہ nurse اب اپنے client سے اس انداز میں بات کرے گا کہ nurse جو ہے اپنے client سے ان problems کے حوالے سے data کو کیا کرے اس data کو نکال سکے ٹھیک ہے اپنے clients کو جو ہے وہ اعتبار میں لیں گے اور اس کے بعد ان سے جو ہے problem سے related جتنی بھی information ہے ان سے collect کریں گے تو اس پورے process کو کیا کہتے ہیں اس پورے process کو therapeutic communication کہتے ہیں importance of communication communication کی کیا اہمیت ہے باتچیت کی کیا اہمیت ہے therapeutic communication differ from normal communication in that it introduces an element of empathy into which can be traumatic experience for the patient therapeutic communication اور normal communication کے درمیان بہت زیادہ گہرا فرق ہے ٹھیک ہے normal communication عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے start میں آپ کو ایک example دیا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے آپ ٹھیک کیا حال چالے کیسے دن گزر رہے ہیں تو یہ ایک normal communication ہے ہم دونوں کے درمیان لیکن therapeutic communication اصل میں یہ وہ communication ہے جس میں ہم ایک element empathy کو کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں اپنے client کے ساتھ مطلب ہمارے client جب hospital آتے ہیں تو ظاہری باتیں ان پر مشکل گزر رہی ہوتی ہے وہ پریشانی کے ساتھ the hospital آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی پریشانی میں ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم ہم دردی جو ہے وہ جتاتے ہیں اور ہم دردی جتاتے جتاتے ان سے ان کے problem کے حوالے سے ان سے data کو collect کرتے ہیں تو اس کو کہتا ہے therapeutic communication it imparts a feeling of comfort in the face of even the most horrific news about the patient prognosis ٹھیک ہے اب therapeutic communication جب ہم کرتے ہیں اپنے client سے تو therapeutic communication سے ہمارے clients جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو comfort feel کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہے پھر جتنی بھی بری بیماری جو ہے وہ prognose ہو جائے وہ diagnose ہو جائے تو therapeutic communication کرتے ہوئے اس سے ہمارے clients کو حوصلہ ملتا ہے حوصلہ حفظائی ہوتی ہے ان کی اور وہ جو ہے اس نیوز کو بہ آسانی سے کیا کر لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں the patient is made to feel validated and respected therapeutic communication جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو patient ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بے یار وہ مددگار نہ سمجھے اور اپنے آپ کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میری جو ہے کہیں پر بیزتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا میرے جو جذبات ہے اس کی بیزتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا میری بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی تو اس لیے ہم therapeutic communication کرتے ہیں اور therapeutic communication کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے dear students اب آ جاتے ہیں the communication cycle کی طرف کے communication cycle سے مراد یہ ہے کہ جب ہم communication کرتے ہیں تو communication کے دوران ظاہری باتیں سب سے پہلے جو sender ہوتا ہے وہ message کو send کرتا ہے through medium پھر اس message کو send کرنے کے بعد جو receiver ہوتا ہے اس message کو receive کرتا ہے اس پر interpretation کرتا ہے اور receive کرنے کے بعد پھر last میں کیا کرتا ہے feedback دیتا ہے تو یہ پورا ایک cycle ہوتا ہے جس کو communication cycle کہتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو پہلا component ہوتا ہے communication cycle میں وہ ہے the sender sender کون ہے یہاں پر sender کی اگر example میں دوں تو میں یہاں پر as a sender کام کر رہا ہوں میں آپ کو جو ہے information deliver کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے as a receiver جو ہے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس lecture کے دوران تو میں sender ہوں sender کیا کرتا ہے وہ message کو جو ہے encode کرتا ہے encode سے مراد message کو کیا کرتا ہے اس کو بناتا ہے اس کو properly arrange کرتا ہے اور arrange کرنے کے بعد وہ through medium کیا کرتا ہے وہ send کرتا ہے to word receiver so یہاں پر میں sender ہوں ہمارا جو medium ہے وہ youtube ہے وہ social media ہے اور آپ جو ہے وہ receiver ہے ٹھیک ہے so the sender sender کیا کرتا ہے the sender began the communication cycle by encoding or creating the message to be sent ٹھیک ہے sender کیا کرتا ہے sender سے communication cycle کی شروعات ہوتی ہے sender جو ہے message کو کیا کرتا ہے اس کو encode کرتا ہے اور اس کو بناتا ہے اور پھر بنانے کے بعد اس کو send کر دیتا ہے before creating the message جب وہ message کو create کر رہا ہوتا ہے تو create کرنے سے پہلے the sender must observe the receiver to determine the complexity of the words to be used within the message جب بھی sender message کو deliver کرے گا تو deliver کرنے سے پہلے جو sender ہوگا وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے گا کہ میں جس بندے کو message send کر رہا ہوں تو کیا وہ میرے اس method کو understand کر پائے گا یا نہیں مطلب اس کا simple یہی ہے کہ جب ہم message کو send کریں گے تو اپنے receiver کے جو mental abilities ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ہم message کو arrange کریں گے اور پھر اس کو کیا کریں گے send کریں گے ٹھیک ہے the receiver ability to interpret the message ٹھیک ہے مطلب وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے receiver کے abilities کو دیکھیں گے ان کی خصوصیات کو دیکھیں گے کہ آیا وہ میرے الفاظ جو کہ میں message میں use کر رہا ہوں اس کو سمجھ سکے گا یا نہیں and the best channel by which to send the message اور اسی طرح سے جب message ہم send کریں گے تو سب سے بہترین channel medium جو ہے ہم چنیں گے تاکہ جو message ہے وہ clear واضح طور پر اور آسانی سے اور time پر جو ہے ہمارے receiver کو send ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ communication cycle کا جو دوسرا component ہے وہ ہے message message سے مراد پیغام the message is the content being communicated message اصل میں ہمارے ساتھ وہ content ہوتا ہے جس کو ہم اپنے receiver کو send کر رہے ہوتے ہیں the message must be clear understood by the receiver اس لیے جب بھی ہم message کو send کریں گے تو اس message کا clear ہونا آسان الفاظ میں ہونا اور ایک well organized pattern میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ receiver جو ہے اس کو بہ آسانی سے سمجھ سکے four moods of communication اب communication کے ہمارے ساتھ four mood ہیں مطلب چار طریقوں سے ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے common طریقہ جو ہے وہ ہے speaking speaking سے مراد بات چیت کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ communication کر سکتے ہیں دوسرا جو method ہے communication کا وہ ہے listening مطلب میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میری بات چیت کو جو ہے غور سے سنیں اگر آپ میری باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے اس کو invite کریں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ آپ interest نہیں لے رہے اور پھر میں اپنی communication process کو stop کر دوں گا ٹھیک ہے سو دوسرا جو process ہے یا method ہے communication کا وہ ہے listening اس کے علاوہ جو تیسرا method ہے communication کا اس کو کہتے ہیں gestures اور body language مطلب body language کے ذریعے آپ اپنے message کو دوسرے کی طرف deliver کرتے ہو ٹھیک ہے یا gesture دونوں ایک ہے body language یا gestures کے ذریعے زیادہ تر جو گنگے لوگوں ہوتے ہیں جو کہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے زیادہ تر gestures mood کو use کرتے ہیں communication کے لئے اس کے علاوہ جو تیسرا method چوتھا method ہے یا mood ہے communication کا اس کو کہتے ہیں writing مطلب letter کے ذریعے آپ اپنی جو بات چیت ہے اپنی جو بات ہے وہ دوسرے تک deliver کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں writing communication these moods or channels are affected by our physical and mental development اب جتنے بھی ہمارے ساتھ یہ mood یا channel ہے تو اس پر ہمارے physical اور mental development جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے our culture our education and life experiences اسی طرح سے ہمارا culture جیسا ہے ٹھیک ہے ہمارا education اور ہمارے جتنے بھی life experience ہو چکی ہوتی ہے تو ان چیزوں کا ہمارے communication پر بہت زیادہ گہرہ اثر ہوتا ہے our impression from models and mentors and in general by how we feel and accept ourselves as individuals ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کا ہمارے communication کے moods پر بہت زیادہ گہرہ اثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو تیسرا component ہے communication cycle کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم receiver کہتے ہیں جو کہ آپ دوست ہیں جو کہ میرے لیکچر کو سن رہے ہیں تو وہ اصل میں as a receiver اب یہاں پر role play کر رہے ہیں the receiver is the reception of the sender message receiver اصل میں جو sender نے message کو send کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے reception ہوتے ہیں مطلب اس کو receive کرنے والے ہوتے ہیں the receiver must decode or interpret the meaning of the message اب میں آپ کو یہ لیکچر deliver کر رہا ہوں تو میں اس انداز میں اس کو deliver کروں گا کہ آپ اس کو بہ آسانی سے سمجھ سکے میں جو بات کر رہا ہوں اس کے مطلب کو آپ بہ آسانی سے سمجھ سکے تب ہمارا جو communication ہے وہ effective ہوگا so receiver میں یہ quality ہونے چاہیے یہ quality اس میں ہونے چاہیے کہ وہ جو sender نے message کو send کیا ہوا ہو تو اس message کو receiver جو ہے اس کو decode کر سکتا ہو اس کو interpret کر سکتا ہو اور اس کے مطلب کو نکال سکتا ہو the primary sensory skill used in verbal communication is listening اب verbal communication میں جو primary sensory skills use ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے listening مطلب listening جو ہے یہ primary sensory skill ہے سب سے پہلا sensory skill ہے verbal communication کو understand کرنے کے لیے مطلب اگر آپ کسی کی بات کو غور سے سنیں گے پوری concentration کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو ان کی بات کی سمجھ جو ہے پورے طریقے سے آئے گی اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی لیکن اگر آپ اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور اس کو ignore کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پھر ایک بھی بات کی ایک بھی لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی the receiver must be aware that not only the spoken words but the tone and pitch of the voice and the speed at which the words are spoken carry meanings and must be evaluated اور جب بھی receiver بات سنے گا تو receiver نہ صرف الفاظ کو دیکھے گا بلکہ الفاظ کس انداز سے جو ہے ادا کیے جا رہے ہیں کس ٹون میں جو ہے وہ بات چیت آپ سے کر رہا ہے اور ان کے الفاظ کے جو ادائیگی کے جو سپیڈ ہے جو رفتار ہے وہ کتنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر میسیج کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو جو ہے receiver کیا کرے گا observe کرے گا observe کرنے کے بعد اس کو بہتر طریقے سے اس میسیج کی سمجھ آئے گی جو کہ سینڈر نے اس کو send کی ہوئی ہو اس کے بعد ہمارے ساتھ communication cycle کا جو last component ہے اس کو کہتے ہیں feedback feedback سے مراد جب سینڈر نے میسیج کو send کیا تو میسیج کو send کرنے کے بعد receiver اس کو receive کرتا ہے receive کرنے کے بعد اس کو interpret کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر receiver کی باری آتی ہے کہ وہ اس میسیج کے response میں کیا جواب دیتا ہے تو یہ جواب دینا اصل میں کیا ہے feedback ہے جو کہ receiver دیتا ہے feedback takes the place after the receiver has decoded the message sent by the sender feedback جو ہے یہ تب ہم دیتے ہیں جب receiver message کو decode کرتا ہے اس کو understand اچھی طریقے سے کر لیتا ہے اور understand کرنے کے بعد جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے feedback feedback is the receiver way of ensuring that the message that is understood is the same message that was sent feedback جو ہے یہ receiver کے لیے جو ہے ایک اشارہ یہ receiver کے طرف سے جو ہے sender کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے جس سے یہ مطلب جو ہے وہ نکالا جاتا ہے کہ receiver نے جو ہے آپ کے message کو کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا سمجھ لیا understand کر لیا اور یہ اب اس کے مطابق یہ response ہے یہ جواب ہے ٹھیک ہے feedback also provide an opportunity for the receiver to clarify any misunderstanding regarding the original message and to ask for additional information اس کے علاوہ feedback کو دینے سے پہلے receiver کے ساتھ یہ opportunity بھی موجود ہوتی ہے کہ اگر اس کو کہیں پر sender کی message کی سمجھ نہیں آئے ہوئی ہو تو receiver جو ہے ان سے دوبارہ جو ہے request کر کے اس message کو دوبارہ جو ہے وہ revise کرا سکتے ہیں تاکہ اس کے بہتر طریقے سے اس message کو کیا کر سکے understand کر سکے dear students اب ہم آجاتے ہیں content and context of communication کی طرف content of communication سے کیا مراد ہے and context of communication سے کیا مراد ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں content کی content سے مراد the literal words that a person speak میں آپ کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو information کو share کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو verbal messages میں آپ کو deliver کر رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں content اس کے علاوہ context کی اگر ہم بات کریں تو the environment in which communication occurred and can include the time and the physical social emotional cultural environment is called context میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات میں کس environment میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میری جو physical social emotional اور culture environment ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس context میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں context اور content کا میں نے آپ کو بتایا کہ verbal message کو کہتے ہیں it it clarifies the meaning of the content of the message context کا بہت اہم رول ہوتا ہے message کو clarify کر کر deliver کر میں ٹھیک ہے context جو ہے یہ آپ کو message کا جو ہے ایک مکمل meaning جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کیونکہ context میں آپ کے پاس sender کی feeling وہ بھی آ جاتی ہے کس tone میں اس نے بات کی ہوئی ہے کس انداز میں اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا بات کرنے کا جو انداز ہے اس کا لے جا ہے کسا لے جا ہے اس نے کسا لے جا استعمال کیا ہوا ہے message کو send کرنے میں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے communication میں اور یہ بہت زیادہ important role play کرتی ہے ایک مکمل message کو understand کرنے میں دیر سٹوڈنٹس اب آ جاتے ہے process of communication کی طرف مطلب communication کا جو عمل ہے اس پر اب ہم بات کریں گے process denotes process سے مراد وہ تمام nonverbal messages ہے ٹھیک ہے nonverbal messages سے مراد جس میں ہم نے الفاظ کو use نہ کیے ہو ٹھیک ہے مطلب ہم نے اشاروں کے ذریعے اپنے body language کے ذریعے اپنے message کو کیا کیا ہوا ہو اس کو سہارہ دیا ہوا ہو تو اس کو nonverbal message کہتے ہے that the speaker uses to give meaning اور یہ nonverbal messages speaker اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ایک proper meaning جو ہے وہ اپنے message کے ساتھ ڈیلیور کر سکے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہے process require the listener to observe the behavior and sound the sound that accent the word and to interpret the speaker nonverbal behaviors to assess whether they agree or disagree with verbal content اس کے علاوہ جب sender nonverbal messages کو send کھر دیتا ہے اپنے message کے ساتھ تو اس کے بعد listener کا کام ہوتا ہے receiver کا کام ہوتا ہے کہ وہ speaker کے behavior ہے اس کو observe کرے اور اس کے کس tone میں وہ بات کر رہا ہے کس tone میں وہ message deliver کر رہا ہے اس کو کیا کرے اس کو receiver observe کرے اور اس کے ساتھ ساتھ nonverbal behavior speaker nonverbal behavior اس کو interpret کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ آیا یہ speaker میری بات agree کرتا ہے یا نہیں ٹھیک تو یہ process communication dear student اس کے ساتھ process of communication کے کچھ part ہے جس میں ہم conguerent message کہتے ہیں ایک کو incongruent message کہتے ہیں conguerent message سے مراد یہ ہے کہ جب content اور process دونوں جو ہے ایک جیسے ہوں مطلب agree کرتے ہو مطلب ہم جو بات کر رہے ہے اور اس بات کے ساتھ ساتھ ہم message deliver کر رہے ہے اور سیم ہو اور جو receiver ہے اس کو آسانی سے understand کر پا رہا ہوتا ہو تو اس کو ہم کہتے ہے conguerent message ٹھیک ہے سیمپل الفاظ میں conguerent message کا مطلب یہ ہے کہ ایسے messages جس کو understand کرنا سب کے لیے آسان ہو اس کو conguerent message کہتے جب incongruent message یہ وہ messages ہوتے ہیں جس میں بندہ بات ایک کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اشارے جو ہے وہ دوسری چیزوں کو کیا کر رہی ہو represent کر رہی ہو تو اس وجہ سے جو receiver ہوتا ہے وہ اصل بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے بلکہ کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے اس عمل کمیونکیشن کی کیا کیا components ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہے privacy and respecting boundaries کی مطلب آپ نے privacy کا خیال رکھنا ہے اور جتنی بھی boundaries ہیں مثال کے طور پر اگر ایک male nurse female client کو check کر رہی ہے اس کی assessment کر رہی ہے تو اس دوران nurse اپنے respecting boundaries کا خیال رکھے گا مطلب کیسے assessment کرنا ہے کتنے فاصلے میں بیٹنا ہے اپنے client سے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں رسپیکٹنگ boundaries میں آتی ہے اس کے علاوہ touch کس طرح سے آپ نے اپنے client کو touch کرنا ہے therapeutic touch کیسے دینا ہے ٹھیک ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ active listening and active observation is the main component of therapeutic communication مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کا client response دے ٹھیک ہے تو response دینے کے دوران آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو actively observe کریں ٹھیک تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ therapeutic communication کے components میں آتی ہے ٹھیک پرائیویسی and respecting boundaries کی اگر ہم بات کریں تو privacy is desirable but not always possible in therapeutic communication privacy جو ہے یہ desirable ہوتی ہے مطلب ہر patient چاہتا ہے کہ اس کی جو بیماری ہے اس کو private رکھا جائے کسی کو اس کے بار میں پتہ نہ ہو لیکن ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ ہمیشہ private رہے بعض اوقات جو nurse client ہوتے nurses ہوتے ہیں وہ اپنے team members کے ساتھ اپنے clients کے جو problem ہے اس کو share کرتے ہے تاکہ اس کا proper حال نکال جا سکے ٹھیک ہے اس کے کیا کرتے ہے touching zero to eighteen inches مطلب آپ zero to eighteen inches اس کو کیا کر سکتے ہے اس کے علاوہ personally اگر ہم بات کرے تو 18 سے لے کر 36 inches کا دو نرس اور client کے درمیان کیا ہو فاصلہ ہو ٹھیک ہے socially اگر ہم بات کرے تو socially پھر 4 سے لے 12 feet کا فاصلہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر public کی بات کرے تو public میں پھر 12 سے رہے 15 feet تک فاصلہ ہونا nurse اور client کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے یہ respecting boundaries ہے کہ ڈیفرن areas پر nurse اور client کے لیے اس کے علاوہ therapeutic communication interaction is comfortable when the nurse and client are 3 to 6 feet apart اس کے علاوہ جو therapeutic communication interaction ہوتا ہے اس میں دونوں nurse اور client جو ہے اپنے آپ کو comfortable feel کرتے ہے تب اپنے آپ کو relax feel کرتے ہے جب nurse اور تک ہوتی کہ مطلب 3 سے لے 6 feet تک وہ ایک دوسرے سے دور ہو تو تب therapeutic communication interaction ہے وہ comfortable ہوتا ہے dear student بات کرتے ہے اب touch کی جو کہ ہمارے ساتھ دوسری component ہے therapeutic communication کی as intimacy increase جب بھی intimacy increase ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو فاصلے کی ضرورت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے نیپ in 1980 identify five type of touches نیپ نے 1980 میں پانچ قسم کے touches کے بارے میں انہوں نے بتایا تا انہوں نے explanation کی تھی سب سے پہلی جو touch ہے اس کو functional professional touch کہتے ہے جو ضرورت کے لیے client کو touch کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پلپیشن کرنا پرکشن کرنا اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ دوسری جو processes ہے اس کو ہم ضرورت کے مطابق جو کرتے ہے اور clients کو جو touch کرتے ہے تو اس کو functional professional touch کہتے ہے اس کے علاوہ social polite touch ہے اس کے ساتھ friendship warm touch ہو مطلب دو لوگ ایک دوسرے سی پیار محبت کر رہے ہیں تو پیار محبت میں جو ایک دوسرے کو touch کرتے ہے تو اس کو love intimacy touch کہتے ہے اور ایک ہمارے ساتھ sexual arousal touch ہوتا ہے جس کو آپ سب دوست جانتے ہیں تو dear students آپ کو یہ different diagram دیئے گئے ہے جس میں different types of touch آپ کو بتائے گئے ہیں دکھائے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر ایک graph کو دیکھیں تو ایک graph میں آپ functional professional touch کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں nurse کیا کر رہا ہے اس کے بعد دوسرا touch ہے یہ family relation touch ہے جس میں ایک ما اپنے بچے کو touch کر رہی ہے اس کے علاوہ جو c diagram ہے اس میں آپ friendship relation touch کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ دی number diagram ہے دی پر آپ love intimacy touch دکھائی گیا ہے جس میں ایک ما اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے touch ہے یہ ہمارے ساتھ پانچ قسم کے touch ہے جو کہ آپ دوستوں کو یہاں پر سمجھائے جا رہے ہے اور جو پانچ ور touch ہے وہ sexual arousal touch ہے تو اس کو یہاں پر شوق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب دوست اس کو جانتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہے جب ہمارا کلائنٹ جو ہمیں اجازت دے اور اس اجازت کے بعد پھر جب ہم اپنے کلائنٹ کو touch کرتے ہے اور ان کو کیا کرتے ہیں حوصلہ دیتے ہے تو اس سے کلائنٹ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے لیکن یہ touch ایسی ہونے چاہیے جس سے کلائنٹ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور کلائنٹ اس touch سے irritate نہ ہو تو تب کلائنٹ کو کیا ہوگا اور supportive ہوگا The nurse should observe the client for clues they show if touch is desired or indicated ٹھیک ہے جب بھی nurse اپنے client کو touch کرے گا تو touch کے دوران nurse اپنے client کو observe کرے گا کہ آیا میرے touch سے میرا client irritate تو نہیں ہو رہا یا اس کو پریشانی تو نہیں ہو رہی تو اس چیز کو nurse نے لازمی دیکھنا ہے however اس کے علاوہ not all patients are comfortable with touch اس کے علاوہ تمام patient وہ touch کے ساتھ comfortable feel نہیں کرتے بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ توڑا سا بھی touch کرے تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ client کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہو اور client غصے میں آکر آپ کی موں کو دوسری سائٹ پر مور دے ٹھیک ہے مطلب آپ پنچ مارے غصے میں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ کا patient touch کے ساتھ feel نہیں کرتا ہو تو ask permission تو آپ ان سے permission لے and create a safe and reassuring an environment is possible تو آپ ایک ایسا environment بنانے کی کوشش کریں جو کہ اس کے لئے بھی safe ہو آپ کے لئے بھی safe ہو اور ایسا environment ممکن ہو ٹھیک ہے Dear students اب ہم آجاتے ہے active listening and active observation کی طرف what is active listening active listening کسے کہتے ہے active listening involve a third year date is being aware of what the patient is not saying or pick up on hint to the real message by observing body language active listening ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہمارا تیسرا year شامل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم اپنے client actively سن رہے ہوتے ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا client ہم سے کچھ چھپا رہا ہے یا کچھ کہنے میں ہم hesitation feel کر رہا ہے تو یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم اس کو actively سن رہے ہوتے ہو اور actively ان کو observe کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے تو تب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے active listening سے مراد listening مطلب active listening کا یہ ہے کہ آپ کا client آپ کو جو کہ رہا ہے آپ صرف اس پر focus رکھے اس کو صرف سنیں اور آپ کے مائن میں جتنی بھی دوسری activities چل رہی ہے آپ اس کو excite پر کر دیں اور صرف اپنے clients کو اہمیت دیں اپنے client کو focus کریں اس کی بات کو سنیں تو اس کو کہتے ہے active listening what is active observation اب آجاتے ہے active observation کی طرف watching the speakers nonverbal action is he or she communicates جب ہمارا client ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران وہ nonverbal actions perform کرتا ہے مطلب اپنے body parts کے ذریعے justice کے ذریعے بھی وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو active observation میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان nonverbal messages کو کیا کرتے ہیں ان nonverbal actions کو observe کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے message کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں 30 students آج کے لیے اتنا جو ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم types of communication سے start کریں گے اور اس lecture کو مزید آگے اس کو لے جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو lecture پسند آیا ہوا ہو اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہو تو kindly chanel کو subscribe کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے